کہ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشہ ہیں ایک شیطان اور دوسرا نفس یہ دو دشمن ہیں جو ہماری متع عمل ہمارا خلوص ہماری للہیت ہمارا باطن لوٹنے کے لیے ہر وقت مستعد اور فعال رہتے ہیں اب ان دو دشمنوں سے ہمارے تنہا ناتوان وجود کا مقابلہ ہے اور ان میں سے جو بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے کیونکہ شیطان نے جب انکار سجدہ کیا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا لیکن شیطان نے جب انکار سجدہ کیا اور خود بہک گیا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو بہکایا وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا اس نے اندر سے کہا آنا خیر امن ہو میں بہتر ہوں تو یہ انانیت جو تھی آنا خیر امن ہو اس نے اس کو بہکایا تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے ایک بزرگ تھے وہ ساری زندگی اپنی زبان پہ آنا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے اس مفہوم کو بیان کرنا ہوتا تو وہ با الفاظ دگر بیان کرتے میں کا لفظ آنا کا لفظ وہ اپنی زبان پہ ساری زندگی انہوں نے جاری ہی نہیں ہونے دیا کہتے تھے اس لفظ نے شیطان کا بڑا گرگ کر دیا تو میں یہ لفظ زبان پہ آنے نہیں دوں اچھا بندے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں کسی نے کہا لو لو ان کی زبان پہ یہ لفظ آتا کہ انہی میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے چلے گئے بزرگ تشریف فرما تھے نماز کا وقت قریب ہو رہا تھا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں گا آپ پوچھئے شیطان کو کس چیز نے برباد کیا حضرت اب تو بولیں گے کہ میں نے آنا نے تو کہوں گا جیسے بھی ہوا ان کے زبان پہ لفظ میں تو آئے گیا نا تو وہ بزرگ بھی بڑے سیانے تھے اس کی نیت کا کھوٹ سمجھ گئے فرمانے لگے بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اس پہ بات ہوتی ہے نماز ہوئی سلام پھر آ تو خود ہی فرمانے لگے کسی نے کہا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا جھٹ کھڑا ہو گئے میں نے کہا اسی چیز نے اس کا بڑا گرہ کر دیا تو جو نفس تھا وہ شیطان کو شیطان بنانے والا ہے تو ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے شیطان بھی بڑا مکار دشمن ہے چھوٹا دشمن یہ بھی نہیں ہے یہ ہماری متائے عزیز کو متائے ایمان کو متائے عمل کو متائے خلوص کو لوٹنے کے لئے دن رات مستعدر فعال رہتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جمع کے بیٹھ جاتا ہے جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے تو شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جمع تو اسے پتہ ہے کہ دل قابو میں آگیا تو پورا بدد قابو میں آگیا کیونکہ میرے آزائے بددیاں میرے دل کے طابے ہیں موسم اچھا ہے رد سوانی ہے سہنے چمن میں پھول کلے ہیں لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تو ٹھانگیں جنبش ہی نہیں کریں گے مرقن غزائیں سامنے پڑی ہیں اور آپ کا تقاضہ ہے کہ جناب لے لیجیے لیکن میرا جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جنبش نہیں کریں گے آسمان ستاروں اور کہکشاؤں سے بھرا ہوا ہے جی نہیں چاہے گا تو نظر نہیں اٹھے گی آپ سماتیں بچھائے بیٹھے تھے جی نہیں چاہے گا زبان نہیں بولے گی تو پورے آزائے دل کے طابے ہیں اور اگر دل شیطان کے طابے ہو گیا اس کے ہتے چڑ گیا تو پھر آزا وہی کریں گے جو شیطان چاہے گا اور اگر یہ دل مالک کی محبت سے سرشاد ہوگا تو پھر دل جو چاہے گا وہی آزا کریں گے تو دل اللہ کی نافرمانی کی چاہت ہی پیدا نہیں ہونے دے گا تو آزائے بدنیاں کا رخ بھی اللہ کی رضا کی حصول کیلئے